دوستو نواب آف کالا باغ اگرچہ اپنے وقت کے سب سے طاقتور ترین گورنر جنرل تھے لیکن اس کے باوجود آج بھی ان کا علاقہ بنیادی سہولتوں سے محروم ہے یہاں تعلیم کی سہولتیں بنیادی سہولتیں بھی لوگوں کو میسر نہیں نواب آف کالا باغ کے ذات پر اگرچہ کرپشن کا کوئی دہاق نہیں لیکن اس کے باوجود اس علاقے میں غربت اور بے کسی کا ذمہ دار کون ہیں دوستو آج ہم اسی بات کریں اگرچہ نواب آف کالا باغ کوئی پورے پاکستان میں دھونگ تھی اور پورے پاکستان میں ان کا حکم چلتا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی جاگیر اور اپنے علاقے کے اندر تعلیم پر پبندی قائم رکھی اپنی علاقے میں کسی قسم کے سکول کھلنے کی اجازت نہیں تھی اور اگر کسی کوئی سکول منظور ہوتا اس کو منسوخ کرا دیا جاتا اسی حوالے سے دی نیوز میں چھپنے والے ایک آرٹیکل میں عمر وقتدار نے انکشاف کیا اور معاہلے تعلیم اقبال احمد جب اپنے دوستوں کے حمراہ اس علاقے میں آئے اور انہوں نے یہاں آکر یہاں کے لوگوں اور غریب بچوں کو تعلیم دننے کی کوشش کی تو انہیں اگلی ہی بس پر واپس روٹا دیا گیا اور یوں یہ علاقہ ایک عرصی تر تعلیم اور تربیت سے محروم رہا یہی وجہ ہے کہ یہاں پر قطلگارت اور جرائم کی شراب بہت زیادہ ہے یہ جرائم کی شراب کی ایک بہت بڑی وجہ یہاں پر غربت اور تعلیم کا فکتان ہے اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس علاقے میں تعلیم اور تربیت کی سغولتوں پر جتنا زیادہ غصہ کے زور دیا جائے اور یہاں کے لوگوں کے لیے سغوریات کا انتظام کیا جائے تاکہ یہاں بدمنی اور غربت کا خاتمہ کیا جاسے